بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کا دل چیر کر تو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون زبان سے کبھی کسی کو اپنی اناکے چکر میں اتنا زلیل مت کرو ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی میں پہلے ہی بہت کچھ کھویا ہو خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہوتا ہے کیونکہ ہر بات اور ہر شخص جواب کا مستحق نہیں ہوتا معافیاں کبھی بھی ذہنی بربادی کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی عزت نفس بہت کیم تیشہ ہے کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیں غزب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا چاہے اس کی پیشانی پر چاند بھی نمدار ہو جائے سچ کبھی زلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس پر تہکہے لگائے کسی کی اصلیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لیں اختلاف شخصیت کا ایکسری ہے جسے برائی کرنے میں خرابی نظر نہ آئے اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تکلیف انسان نہیں ان کے لہجے دیتے ہیں اور کبھی کبھی انسان کے الفاظ ایک ہنستہ بستہ انسان مار دیتے ہیں تکبر سے پاک گفتگو مفاد سے پاک محبت لالت سے پاک خدمت خودغرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے مایار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں بلکہ مایار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں یہ وعدہ ہے اللہ کا اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاغیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اخلاق ہوتا ہے جب ہم خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں مگر ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگ چاہتے ہیں کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ہر وہ انسان آپ کا دشمن ہے جو آگے بڑھنے سے آپ کو ڈراتا ہے اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوں سے بہتر ہوتے ہیں جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا یقین کیجئے کچھ باتیں صرف اللہ سے کرنے والی ہوتی ہیں خود کو اللہ کے راستے میں سونپ دو پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو جب کہنا پاؤ تو رولیا کرو اللہ سب جانتا ہے زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں خاموش ہو جاتا ہے لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں بس ذرا سے غلطی غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت موہ پر مار دی جائے گی چھے چیزیں انسان کی عزت میں کمی کا باعث بنتی ہیں تکبر کرنا چھوڑ دیں تکبر کرنے والوں کی لوگ دل سے عزت نہیں کرتے تکبر کرنا عزت میں کمی کا باعث بنتا ہے بہت زیادہ غصہ کرنا بھی انسان کی عزت میں کمی کا باعث ہوتا ہے محفیل میں دوسروں کو جگہ نہ دینا بھی دوسروں کی نظر میں آپ کی عزت کو کم کر دیتا ہے دوسروں کو تانے دینا جس کو تانہ دیا جاتا ہے اس کے دل میں تانہ دینے والے کے لیے بہت شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے تانے دینا عزت میں کمی کا باعث بنتا ہے مشکل وقت میں اپنوں کا ساتھ چھوڑ دینا بھی عزت کو خواب میں ملا دیتا ہے مشکل میں اپنے دوستوں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا بھی انسان کی عزت میں بہت کمی کر دیتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی ہم ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتے کوئی بھی انسان صرف اچھا یا برا نہیں ہوتا ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں اور دوسری طرف کوئی ہمارا نام سنتے ہی سر سے پاؤں تک سرخ ہو جاتا ہے کوئی ہماری قربت کے لیے ترستا ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہے یوں ہی ہم کسی ایک کے لیے مثال اور کسی ایک کے لیے سبق ہوتے ہیں کوشش کریں کسی کے لیے دکھ کا باعث نہ بنیں دھیر خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ سلامت رہیں کامیابی دوسروں کی خامیوں پر نہیں اپنی خوبیوں پر ملتی ہے کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت بتاتا ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قیامت کے دن بدترین حالت اُس شخص کی ہوگی جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالی